السلام علیکم کیس سر فرام سیال سٹیٹ آپ دیکھ رہے سیال سٹیٹ یوٹیوب انفرمیشن چینل امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جنہاں آپ سب سے پہلے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں میرا موبائل نمبر ہے 0332397800 آج ہم بلوک وائز ریٹ جو ہے وہ آپ کو دیں گے ڈی ایچ اے ملتان کے کیونکہ کافی ریٹ جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں تو جو ابھی کرنٹ مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم بی ٹو سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پرائیس کی بات اس لیے نہیں کریں کیونکہ یہاں پہ ڈی ایچ اے جو ہے ٹوٹل جو پلات جہاں پہ جن لوگوں نے یہاں پر چیز کی ہوئے تو ان کے پلات ٹرانسپر کر رہے ہیں کسی اور سیکٹر میں کریں گے جو کہ اچھے سیکٹر ہوں گے یعنی کہ بہترین سیکٹر ہوں گے ان کے اندر شفٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈی سیکٹر کی تو ڈی سیکٹر میں جو ریٹ ہے وہ تقریباً سیونٹی فائیو سے لے کے ایک کروڑ دس لگ تک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ای فور ایگل کی تو یہاں کنال کا ریٹ جو ہے وہ سکسٹی فائیو سے لے کے سیونٹی فائیو تک ہے اور پانچ مرلے کی یہاں پہ فائل ہے بتیس لاکھ روپے کی اور دس مرلے کا بھی ریٹ نہیں آیا تو انشاءاللہ جب آئے گا آپ سے شیئر کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے بی ون سیکٹر کی جو کہ دس مرلے کا سیکٹر ہے نیار آف رومینزا ہے اور اپروچ اس کی بوسن روڈ کے اوپر ہے اور یہ جناب یہاں پہ پوزیشن اس کو مل گیا ہے جو کہ کل یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کی اور یہاں پہ جو پرائیس ہے فورٹی ایٹ سے لے کے سیونٹی تک اس کے بعد ہم بات کریں گے اے سیکٹر کی اے سیکٹر کنال اور دو کنال کا سیکٹر ہے یہاں پہ جو کنال کا ریٹ ہے وہ تقریبا کوئی ستر لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پانچ لاکھ تک ریٹ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایف سیکٹر کی ایف سیکٹر میں ریٹ ہے کوئی ففٹی ایٹ سے لے کے سیونٹی فائیو تک اس کے بعد ہم جی سیکٹر کی بات کریں گے جی سیکٹر میں جو پرائیس ہے وہ تقریبا کوئی ستر لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پانچ لاکھ اس کے بعد ہم کے سیکٹر کی بات کریں گے جہاں پہ ڈی اے جے کا مین آفیس ہے جو کہ انشاءاللہ دو تین مہینے کے اندر افیشل طور پہ اپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ سیونٹی فائیو سے لے کے ایک کروڑ دس لاکھ تک ڈی پینڈ آف لکیشن ایج سیکٹر کی بات کرتے ہیں جو ہاٹ اینڈ فیوریٹ سیکٹر ہے اور پوزیشن بھی ہے اور یہاں پہ الیکٹرسٹی بھی جو ہے انسٹال ہو چکی ہے اور یہاں پہ جناب جو پرائیس کی ہم بات کرتے ہیں تو اسی لاکھ سے لے کے ایک کروڑ بیس لاکھ تک ڈی پینڈ آف لکیشن اس کے بعد ہم آئی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو آئی سیکٹر جو ہے یہ بھی پوزیشن ہے اور یہاں پہ پرائیس نوے لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تیس لاکھ تک جو کہ اس کا جو فرنٹ ہے وہ تین سو فٹ روڈ پہ تقریباً کوئی لگتا ہے کوئی تین ایک کلومیٹر کا فرنٹ ہے اس کا اس کے بعد ہم بات کریں گے او سیکٹر کی او سیکٹر جو ڈی ایچ اے ملتان سٹی جو ہے ملتان سٹی کو جو گیٹ ڈی ایچ اے کا ٹچ کرے گا اس کے پاس آتا ہے یہاں پہ سکسٹی فائیو سے لے کے نائنٹی تک ریٹ ہے اس کے بعد ہم ایس سیکٹر کی بات کریں گے یہ بھی کنال کا سیکٹر ہے اور یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ بھی سکسٹی فائیو سے ایٹی تک اس کے بعد ہم این سیکٹر کی بات کریں گے جو کنال اور دو کنال کی کٹیں گے یہاں پہ کنال کا جو ریٹ ہے وہ سیونٹی سے لے کے نائنٹی تک ڈیپینڈ آف لوکیشن دو کنال کا یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ تقریباً کوئی دو کروڑ بیس لاکھ سے لے کے تین کروڑ تک ڈیپینڈ آف لوکیشن اس کے بعد ہم بات کریں گے ایم سیکٹر کی جو کہ تقریباً فیوریٹ سیکٹر ہے یہ بھی یہاں پہ گھر بھی زیادہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تقریباً کوئی تین سو گھر بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جو پرائس ہے وہ نوے لاکھ سے لے کے ایک کروڑ چالیس لاکھ تک ہے ڈیپینڈ آف لوکیشن اس کے بعد ہم ہیل سیکٹر کی بات کریں گے تو ہیل سیکٹر جو ہے یہاں پہ جو پرائس ہے وہ ساٹھ لاکھ سے لے کے پچھتر لاکھ تک ہے ڈیپینڈ آف لوکیشن اس کے بعد ہم بات کریں گے کیو سیکٹر کی یہ بھی بہت اچھا سیکٹر ہے اور پوزیشن بھی ہے یہاں پہ جو پرائس ہے وہ سیونٹی سے لے کے ایک کروڑ دس لاکھ تک اس کے بعد ہم آر سیکٹر کی بات کریں گے جو کہ پوزیشن ہے اور سپورٹس کمپلیکس بھی ہے یہاں پہ جو اوپن بھی ہے اور یہاں پہ جو پرائس ہے وہ سیمنٹی فائیب سے لے کے ایک کروڑ دس لاکھ تک اس کے بعد ہم یو سیکٹر کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دس مرلہ پوزیشن ہے کشمیر پارک جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپن ہے اور یہ کنال کا یہاں پہ ریٹ ہے کوئی ستر لاکھ سے لے کے ایٹی فائیب تک اور دس مرلے کا جو پوزیشن ہے یہاں پہ پرائس جو ہے وہ تقریباً فیفٹی سے لے کے سیمنٹی فائیب تک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ویو ون اور ویو ٹو سیکٹر کی یہاں پہ سیم پرائس ہے ان دونوں کی کوئی فیفٹی ٹو سے لے کے سکسٹی فائیب تک ریٹ ہے اس کے بعد ہم ایک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایک سیکٹر میں بھی ریٹ جو ہے تقریباً ون ٹو جیسا ہی ہے یہاں پہ فیفٹی فائیب سے لے کے سیمنٹی تک ہے اگر ہم وائے سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سا سیکٹر ہے اور مین گیٹ کے اوپر بھی اس کی اپروچ ہے پاکستان سکوائر کو بھی لگ رہا ہے تو یہاں بھی کچھ سکسٹی سے لے کے سیمنٹی فائیب تک دیپینٹ اف لوکیشن اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آٹھ مرلہ جو کہ پوزیشن ہے وی فار وکٹری کا یہ جو پنک لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جو پرائیس ہے وہ چالیس لاکھ سے لے کے کوئی فیفٹی ٹو تک ہے اس کے بعد وی فار وکٹری کا ہی پانچ مرلہ یہ جو بیلو پٹی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم پرائیس کی بات کرتے ہیں تو ٹوانٹی تھری سے لے کے تقریباً یہاں پہ کوئی تھرٹی ٹو تک ریٹ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹی سیکٹر کی ٹی سیکٹر جو ہے یہاں پہ جو پرائیس ہے وہ ٹوانٹی فائیس سے لے کے تھرٹی فائیس تک پانچ مرلے کی ساری کٹیں پی فار پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی پانچ مرلے کی کٹیں گے یہاں بھی ٹوانٹی فائیس سے لے کے تھرٹی فائیس تک پانچ مرلے کی کٹیں گے تو یہ جناب آپ سے بلوک وائز ہم نے پرائیس شیئر کر دی یہ پورا ڈی ایچ اے ملتان کا میپ ہے جناب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں کوئی بھی پلوٹ آپ نے سیل پرچیس کرنا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں سیال اسٹیٹ ریجسٹرڈ ادارہ ہے 0401 ہمارا ریجسٹریشن نمبر ہے دوبارہ اپنا نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں 032-3978-000 بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ